السلام علیکم جی تو پیارے ویورز آج پھر میں آپ کو ایک نئی سیڈ ایک نئی جگہ ایک نئی ویلہ کی طرف لے کے جا رہا ہوں آج میں ان سب پاکستانیوں کی جو کہ اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں میری طرح اور جو کہ اس بات کو سمجھتے ہیں ان کی ایک دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنے جا رہا ہوں ایک ایسے نصور کو کردنے جا رہا ہوں جو کہ اٹھار سو تیہتر ایٹین سیمٹی تری میں انگریز سرکار نے ہمارے سینوں پہ لگایا جو کہ آج تک رس رہا ہے جو نا ٹھیک ہونے کا نام لیتا ہے اور ہر دور میں ہم اسے خوردتے ہی چلے گئے ہر آنے والے حکمران کی دور میں ہمارے اس نصور کو خوریدا گیا لیکن وہ آج تک اس کا علاج کسی نے ہمیں نہیں بتایا اور نہ ہی وہ ٹھیک ہوا میں ایکچلی سالٹ رینج سے اوپر کے علاقے کا رہنے والا ہوں جسے اپر پنجاب کہتے ہیں لوہر پنجاب کی پاڑیوں جب چڑھتے ہیں تو اوپر جب گرونڈ آتا ہے جب ہموار زمین آتی ہے تو ہاں کے رہنے والا ہوں میرا ذل اچھے قوال ہے ہمارے علاقے میں آج سے چالیس سال پہلے کئی جگہ ایسی تھے کہ جہاں سے چشمیں بیتے تھے وقت کے ساتھ ساتھ شاید یہ ان میں ان چشموں میں سے کوئی ایک آج چشمہ باقی ہو ورنہ سب چشمیں ختم ہو گئے ہیں چشموں کی بات تو کیا کرنی پہلے ہمارے علاقے میں پانی نوے اسی سے نوے فٹ پہ پانی آ جائے کرتا تھا اب ہمارے علاقے میں چار سو سے ساڑھے چار سو فٹ پہ پانی ملتا ہے مٹھا اگر اور کسی جگہ میں اوپر ہے بھی تو وہ پینے کے قابل نہیں ہے یہ تو رہی تیس سے چلیس سال پہلے کی کہانی آنے والی وقتوں میں ایسے لگ رہا ہے خدا نہ خواستہ کہ ہمیں پینے کا پانی ملے گئی نہیں زمین سے تو پھر کیا ہوگا یہ تو سوچ کے جگر کانپ جاتا ہے ابھی لوگر پنجاب کا یہ حال ہے کہ پانی وہاں بھی اتنا ہی دور ہے پینے والا اور اگر کہیں اوپر زمین کے نزدیک پانی ہے بھی تو وہ کھارا پانی ہے کھارا پانی ہے جو پینے کے قابل نہیں ہے میرے بھائیو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ایسا صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس پانی کی سٹورج نہیں ہے پانی کی ڈیم نہیں ہے جو کہ بڑے ڈیم ہیں تو میرپور میں اور تربیلہ میں وہ پورے پاکستان کے لیے کافی نہیں ہیں اوپر سے حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں ایک مثال ہے شاید اردو میں بھی ہو کے گانج کروایا تھے اولے پڑ گئے یعنی سر کے بال منڈوائے بلکل زیرو پہ اور یالہ باری ہو گئی ہماری ایک پڑسی ملک نے ہمارے تمام دریاؤں کا تقریبا پانی روک لیا ہے اور ہم لوگ جب اقوام تیدا مسکس کو لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ پانی کو ضائع کر دیتے ہیں ان کے پاس ڈیم نہیں ہیں لہذا ہمارا حق ہے کہ ہم پانی کو استعمال کریں تو حال تو یہ ہے کہ ایک ایک دریاؤ پہ انہوں نے کئی کئی ڈیم بنا لیے اور ہم کچھ کہنے کے قابل نہیں رہے اور نہیں کچھ کہہ سکتے ہیں اور خاموش ہو کے دیکھ رہے ہیں ہمارے پاکستان میں پنجاب ہو خیبر بختونخواہ ہو سندھ ہو بلوچستان ہو لکھوں اکر رکبہ بنجر پڑا ہوا ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے پاس پانی کا کوئی سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ایسی سٹورج نہیں ہے جس کا پانی ہم ان تک پچھائیں اور اگر ہم کسی ذریعے سے ان تک یہ پانی پچھا لیتے ہیں تو ہمیں لوکوں سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ایک ایک ڈالر کی پیچھے ضلیل ہوتے پھر رہے ہیں اور تمام قوم شرم سے لجانے کیا آل ہو چکا ہے ابھی میں تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کہ کیا الفاظ استعمال کرو یہاں میں میرا اور آپ کا وطن بہت خوبصورت ہے یہاں اس خطے اس درتی میں رہنے والے بندے بہت خوبصورت ہیں چاہے وہ کسی صوبی سے بھی تعلق رکھتے ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسا لیڈر ہی نہیں ملا جو کہ ہمیں ایک قوم بنائے ہم گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں کوئی سندھی ہے کوئی بلوچی ہے کوئی پتھان ہے کوئی پنجابی ہے جو بڑی قوم ہے میں ان کے ان کے بات کرتا ہوں ہم آج تک ایک قوم نہیں بن سکے ہمارے لیڈروں نے اپنی ووٹ کی خاطر اپنی کرسی کے خاطر جو نعرہ لگایا ہم اس کے پیسے چل پڑے ہمیں یہ کسی نہیں بتایا کہ ہمارے حق میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے اور اوبر سے غضب کی بات یہ ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں اس چیز کا علم ہمیں ادراک نہیں کہ ہمارے لئے کیا بہتر ہے ہماری پاکستان کی جتنا علاقہ آج بنجر پڑا ہے جو عرقستان میں تبدیل ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے اگر ہمارے پاس پانی ہوتا تو یہ یہاں سب ہرے برے لہلہاتیں کھیت ہوتے اور ہم دنیا کے محتاج نہ ہوتے آج ہم مشک زلے کے مغرب تک دنیا سے ادھار مانگتے پھر رہے ہیں اور ظلیل ہوتے پھر رہے ہیں نہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہماری عزت کہاں گئی ہماری غیرت کہاں گئی اور جس نبی کی امت حضور پاک علیہ السلام کی امت ہیں ہم ان کے خلیفہ تو یہ کہتے تھے کہ اگر فراق کے دریائے فراق کے کنارے اگر کتہ بھی پیسہ مر گیا تو اس کا جواب ہمیں دینا ہوگا اب نہ جانے ہمارے پیارے وطن پاکستان میں جو لوگ بھوک سے خودکشیں کر رہے ہیں اور مر رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں آپ کو بھی علم ہے آپ لوگ بھی اسی زمین پہ رہتے ہیں ان کا جواب کس نے دینا ہے میری اللہ کے سامنے کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں لیکن کلمہ کا مطلب اچھی طریقے سے ہمیں پتا نہیں ٹرائے سہبان آج میں آپ کو لے چلتا ہوں اس ناصور کی طرف جو آج تک رس رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ جگہ اور باقی کی بات وہاں جا کے کرتے ہیں آج میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں کالا باغ ڈیم کی سائٹ پر جس ہے وہاں تو یہ ہے وہ ناصور جو کہ آج تک ہمارے سینوں پہ تمام پاکستانی تمام محبی وطن پاکستانی کی سینوں پہ رس رہا ہے یہ جو تعمیرات آپ دیکھ رہے ہیں جنگل میں آپ یہ نہ سمجھنا کہ جنگل میں یوں ہی کسی نے بنا دیا ہے یہ وہ سائٹ ہے جو کالا باغ ڈیم کی دفاتر انجینئر ورکر اور مختلف لوگوں کی رہشیں ہیں اور دفاتر ہیں یہاں ورکشاپے بھی ہیں یہاں مسجد بھی ہے یہ آج غیر آباد پڑی ہے یہاں نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی بندے کی ذات سکوٹی گارڈ تک یہاں نہیں ہے میں نے اس ایریک کا پورا وزٹ کیا ہے اندر تو میں کسی سائٹ اندر تو میں گیا نہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ بندہ تھا نہیں تو اجازت نہیں تھی ہمارے پاس لیکن روڈ سے ان کے جو یہ جو رہشیں بغیرہ بنی ہوئی ان کی سینٹر سے جو روڈ گزر رہا ہے اس کی سینٹر سے میں گزرا اور دونوں سائٹیں دیکھی کافی وسیح اور علاقے پہ یہ ایک کالونی بنی ہوئی ہے پورا ایک کاؤں آپ کہہ سکتے ہیں یہاں ازاروں لاکھوں نہیں اربوں اور کھربوں روپے کا خرچہ ہوا ہے یہ خرچہ کہاں سے آیا کس نے دیا یہ ہم لوگوں کی جیبوں سے گیا ہے ہمارے آباہ و جداد کی جیبوں سے گیا ہے یہ ان کی خون پسینے کی کمائی ہے جو کہ آج ویران پڑی ہیں یہاں بجلی کا پورا سسٹم ہے یہاں ایک پکر روڈ آیا ہوا ہے یہاں ورکشاپے ہیں گلیاں ہیں سیوریج سسٹم ہے اور نہ جانے کیا کیا یہ جو آپ اپنے سامنے اب دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑی آبادی ہے جو کہ صرف ڈیم بنانے والے لوگوں کے لیے انجینئر سے لے کے ایک لیبر تک کے لیے بنایا گیا تھا سہیوان ابھی کہاں ابھی تو اصل ناصور جو ہماری سینوں پہ ہے وہ میں نے آپ کو دکھانا ہے ہماری قسمت کے ہم لوگ ایسے لوگوں کے ہتھیں چڑھ گئے ہیں جو کہ اپنی سیاست اپنی چودرہ ہٹ کی خاطر ہمیں ایک نعرہ دے دیتے ہیں اور ہم لوگ اس نعرے کی پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں اور سوچتے سمجھتے نہیں کہ ہمیں یہ نعرہ لگانا چاہیے یا نہیں یہاں مسجد جو بنی ہوئی ہے یہ بھی ویران پڑی ہوئی ہے ظاہر ہے جب بندہ نہیں ہوگا تو کون پڑے گا نماز اور آباد کون کرے گا یہاں کی کھڑکیاں دروازے وغیرہ کئی جگہوں کے کئی مکانوں کے لوگ کھیڑ کے لے گئے ہیں جب بندہ نہیں ہوگا تو ایسی ہوتا ہے سندھ والے کہتے ہیں کہ ہمارا پانی چوری ہو جائے گا خیبر پختونخواہ والے کہتے ہیں کہ ہم ڈوب جائیں گے نشہرہ ڈوب جائے گا سوابی ڈوب جائے گا فلانا ڈوب جائے گا یا اتنا کوئی پاگل بھی نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا ایک پروجیکٹ جب بن رہا ہے تو اس چیز کا خیال نہ رکھا جائے اصل میں جن لوگوں نے ڈوبنا ہے یا جن لوگوں کا نقصان ہوتا ہونا ہے ان لوگوں کو پرواہ ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ بناو میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جہاں ایک بندہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کا خیبر پختون والوں کا نقصان ہوتا ہے تو آپ آکے ہمارا گاؤں اکھیڑ کے لے جائیں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا لیکن کون سمجھے بلوچستان نے بھی اتراز کیا اس پہ سمجھ نہیں آتی کہ بلوچستان کا کیا اتراز ہے حالانکہ اگر یہ ڈیم بن جاتا یا بن جائے تو بلوچستان کے جو مشرقی علاقے ہیں ان کو اس ڈیم سے پانی ملے گا خیبر پختون خواہ کو بھی ملے گا اور پنجاب کو بھی ان اضلاع میں ان علاقوں میں جہاں پانی نیری سسٹم نہیں ہے ان کو بھی پانی ملے گا اور ہماری قابل کشت جو زمینے ہیں یہ لیلہات جو آج بنجر پڑی ہیں یہ لیلہات کھٹوں میں تبدیل ہو جائیں گی اور انشاءاللہ ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ ڈیم اپنے دو سے تین سال میں پورے پیسے جو بھی اس پر خرچ ہوگا وہ یہ خود پورے کر لے گا اپنی آمدن سے پہلے جو پرگرام یہاں بنایا گیا تھا جو اس کی ہائٹ تھی اس سے پانچ ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا ہونی تھی امکانی طور پہ پھر جب خدشات پیدا ہوئے صوبوں کے تو اسے کم کر دی گیا اس کی ہائٹ کو کم کر دیا گیا تو پھر اس کی کیپیسٹی اس حال میں رہ گئی تھی تین ہزار چھ سو میگا وارٹ آج اس بجلی کے لئے ہم لوگ جل سے جلوس کر رہے ہیں اور بلوں کو دیکھ کے سانس ہمارا اکھڑ جاتا ہے اکھڑنا چاہیے کیونکہ غریب بندہ کہاں سے جو پچیس ہزار یا بیس ہزار یا تیس ہزار روپیہ مینے کا کماتا ہے اگر اس کا اٹھار سی بیس اور پچیس ہزار یہ تو کم سے کم میں بتا رہا ہوں نا جس کا بل آ جائے گا تو سانس تو اس کی اکھڑ جانی ہے ظاہر ہے اس کے اگر تین چار پانچ بچے ہیں تو وہ بچوں کو دیکھے گا بل دے گا یا کہاں جائے گا مرے کیا نہ کرے جی صاحبان تو یہ ہے وہ اصل ناصور وہ پوڑا جو دکھانے کے لئے آج آپ میں آپ کو یہاں لے کے آئے ہوں یہ مشینری جو آپ دیکھ رہے ہیں زنگ آلود یہ کالباغ بند کی سیڈ پہ ہے جہاں بند نے تعمیر ہونا تھا بند کے لئے یہ ایک قدرتی طور پر بہت بھی موضوع جگہ ہے یہاں دو سیڈوں سے پہاڑ ہیں صرف ایک دیوار چاہیے ایک بند چاہیے سامنے کی سیڈ سے جس کی لاغت پر تقریباً چھے بلین ڈالر خرچ ہونا تھا آج سے کچھ بیس سال پہلے تک جنرل زیاء اللہ تعالیٰ جنرل سیب کرے اس کے دور تک جو کہ تخمینیں لگایا گیا تھا لیکن آج یہ چھے بلین نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ تیس بلین سے بھی زیادہ تیس بلین ڈالر سے بھی زیادہ خرچ ہو کیونکہ ظاہر ہے آپ کے سامنے ہے کہ ہر چیز اتنی مہنگی ہو چکی ہے لیبر کاسٹ وغیرہ مشینیں سیومٹ سریعہ سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے کھانے پینے کے سامان تک تو ظاہر ہے کہ اس نے خرچیں بڑھنا ہی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو خرچہ ہو چکا ہے اس جگہ پہ یہ جو مشین آپ نے دیکھی یہ جو زنگ آلودہ مشین آپ نے دیکھی بس میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کا کوئی خدا کسی گرفت میں منا لے ہم لوگ کسی گرفت میں آئے ہوئے ہیں ہم تمام مجموعی قوم پوری قوم جو ہے کسی اللہ پاک کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم ایسے کام نہیں کر رہے ہیں اس سے بھی چھوڑے آج یہ جو دریاء آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آج ہے اس دریاء کے اوپر جو دریائے قابل آتا ہے پشاور سے گزر کر اس دریائے قابل پہ ہمارا ایک پڑوسی ڈیم بنا رہا ہے تو اس کا آدھا پانی یوں ہی سک جائے گا باقی جو دربیلہ کی طرف سے آتا ہے یا اوپر کی طرف سے آتا ہے تو وہ پانی آستا آستا ختم ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پہاڑوں پہ جو برف پڑی ہوئی ہے برف پوش پہاڑ جو ہیں ہمارے وہ آستا آستا پگل رہے ہیں پہلے آج سے چالیس سال پہلے یہ راستہ آٹھ مہینے بند ہوا کرتا تھا جو کہ گلگت چترال اور ان سیڈوں پہ جاتا تھا ابھی صرف یہ تین مہینے بند ہوتا ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ جو شہروں کے نزدیک چوٹیاں تھی یا جو زمین پہ برف ہوتی تھی وہ کافی ٹائم سے پگلتی تھی کافی ٹائم لے کے پگلتی تھی لیکن اب وہ بہت جلدی پگل جاتی ہے اور شہروں کے نزدیک تو پڑتے ہی نہیں تو یہ پانی کہاں سے آئے گا جس پروسی کے میں نے پہلے بات کی ہے وہ ڈیم پہ ڈیم بنا رہا ہے ایک دریا کے اوپر ایک ریور کے اوپر وہ کتنے کتنے ڈیم بنا رہا ہے ایک ڈیم بنا کے پھر اس کے آگے پچھے ایک ڈیم اور پھر اس کے آگے پچھے ایک ڈیم اور وہ اپنے ملک کے لئے اپنے وطن کے لئے اپنے لوگوں کے لئے پانی سٹور کر رہا ہے کیونکہ انہیں اس چیز کا ادراک ہے ادراک تو ہمیں بھی ہے لیکن بس ہمارے چند مفاد پرست دوک جو اس چیز کا ادراک کرکتے ہوئے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں وہ یہ کام نہیں ہونے دیتے خوف تو مجھے اس بات کا ہے اور ہر بندہ جو سمجھتا ہے اس چیز کو اسے بھی یہ ادراک ہوگا اور اس چیز کا خوف ہوگا اسے کہ آج سے دس سال بعد ہم پینے کے پانی سے بھی محتاج ہو جائیں گی اور اللہ کی پناہ کے ایسا وقت آئے بڑی افسوس کی بات ہے کہ اتنا زیادہ علاقہ ہمارے پاس جہاں سال کے اب بھی سال کے بارہ مہینے برف پڑی جاتی ہے اور گرمیوں میں وہ پگل کے نیچے آنا شروع جاتی ہے اور جب بارش کے مہینے آتے ہیں دو مہینے یا دھائی مہینے تو ان مہینوں میں جتنا بھی ہمارا بارش کا پانی ہوتا ہے ان پارڑوں سے آتا ہے وہ ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں کیسے ضائع کرتے ہیں کہ وہ ہم سیدھا سمندر میں پھینک دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس سٹورج کی جگہ ہی نہیں ہے گنجیش ہی نہیں ہے تو ہم اسے کہاں روکیں گے وہی پانی اگر ہم روک لیں اور ڈیم بنا کے ایک نہیں کئی ڈیم بنا کے تو ہم وہ کام میں لاسکتے ہیں یہ دیکھیں صاحب آپ یہ لفٹے لگی ہوئی ہیں جو کہ کسی کمپنی نے آکے جو رہشے بنائی تھی یہاں اور یہاں سے کام شروع کیا تھا تو دریاء کے آر پر آنے جانے کے لیے یہاں انہوں نے دو لفٹے لگائی تھی جو کہ آج زنگہ لود ہیں اور چک چک کے دھائی دے رہی ہیں پاکستانی قوم کو اللہ ہمیں ایک قوم بنائے آمین ہم قوم نہیں ہیں ہم گروہ ہیں سندھی گروہ ہے بلوچی گروہ ہے پتھان گروہ ہے پنجابی گروہ ہے تو ہم گروہ میں تقسیم ہیں اور ہمیں اکٹھا کرنے والا کوئی ایسا بندہ کوئی ایسا ریبر کوئی ایسا سربراہ نہیں ملا اور ہم پاکستانی قوم میں خود میں بھی اتنا شعور نہیں ہیں کہ ہم ان کی شیٹوں کی خاطر ان کے اقتدار کی خاطر ہم ان سے یہ سوال نہیں کرتے کہ ہمارا کیا بنے گا آج سے دس سال بعد آج سے پندرہ سال بعد ہمارا کیا بنے گا ہماری زمینوں کا کیا بنے گا ہمارے فصلوں کا کیا بنے گا ہمارے کھانی پینے کے لیے اشاہ کہاں سے آئیں گی یہ اس چیز کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے دیکھئے سارے سامان کو دیکھئے یہ مشینیں جنہیں زنگ لگ چکا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں سوچئے کہ یہ نقصان کس کا ہے اس نقصان کی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ بھی کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے آج بھی میں اگر اکل آ جائے ہمیں اگر شہور آ جائے اور ہم تہیہ کر لیں کہ ہمارے پاس جو بھی آئے ہمارا جسرورہ ہمارا ریبر تو اسے ہم اس شرط پر ووٹ دیں کہ وہ ڈیم بنائے ایک نہیں ایک نہیں درجنوں سیکرو ڈیم بنائے جس میں ہماری بقا ہے نہیں تو مجموعی طور پر ہم پوری قوم پوری پاکستانی قوم میں تو پھر بھی قوم ہی کہتا ہوں کیونکہ پتھان پنجابی سندھی بلوچ ہر میرے بڑی قوموں کے میں نام لے رہا ہوں جو زیلکوں میں ہیں انہیں تو چھوڑیں یہ تو بہت زیادہ ہیں سب میرے بھائی ہیں سب ہم آپس میں بھائی ہیں کیونکہ ہم ایک پرچم کے تلے یہ وطن میرا وجود میں آیا تھا لا علاق کے کلمے کے نیچے تو اس حساب سے ہم مسلمان تو ہیں اور جگہ خطے کے حساب سے ہم ایک قوم ہیں میرے حساب میں تو آج بھی ایسے ہی ہے لیکن پھر بھی کچھ مفاد پرست جو قوموں کا نعرہ بھی لگاتے ہیں کبھی کوئی علیدہ ہونے کی بات کرتا ہے کبھی کوئی کیا بات کرتا ہے کبھی کوئی کیا بات کرتا ہے ہمیں حسوس بھی نہیں لگتا ہمیں شرم بھی نہیں آتا اور ہم جو عام عوام ہیں انہیں تو اس چیز کا اجراع کی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اب دیکھیں یہ جو پانی ہے اس درجہ کا جو پانی آپ نے دیکھا یہ پچھتر پرسنٹ ضائع ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ جب آپ ایک بند یا ایک براج میں پانی روکیں گے تو کتنا روک لیں گے کتنا عرصہ روک لیں گے چھ مینے آٹھ مینے ایک سال ایک سال سے زیادہ نہیں یہ نہ روکنی کی وجہ سے ہر سال ہمارے سیکڑوں بندے موت کی موہ میں چلے جاتے ہیں مویشی موت کی موہ میں چلے جاتے ہیں ہمارے زمینیں خراب ہو جاتی ہیں ہمارے درجہ جو ہیں جو اپنے خود خود روپ بہتے ہیں یعنی اپنی مرضی سے بہتے ہیں وہ ہمارے زمینیں کاٹ کے لے جاتے ہیں اور بنجر کر جاتے ہیں ہمارے بہت کچھ بنجر اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں جیسا کہ پچھلے سال سیلاب آیا تو میرے رب کی پناہ حال ہوا تو آپ نے دیکھا ایک پاکستانی ہونے کے ناتے میری تمام قوم سے تمام پاکستانی قوم سے یہ اپیل ہے کہ آئے ہم یہ قدورتیں چھوڑیں اور اپنے وطن کی خاطر کچھ سوچیں کیونکہ اگر وطن کی خاطر سوچیں گے تو وہ ہم اپنے لئے سوچیں گے اپنے بچوں کے لئے سوچیں گے اپنے بچوں کے مستقبل کیلئے سوچیں گے مجھے اس چیز سے بہت ڈر لگتا ہے کہ آنے والے دس پندرہ سال میں ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا اچھی طرح علم ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ سترہ سی فٹ پہ آنے والی جگہ پہ پانی آج چار سے سارے چار سو فٹ پہ پینے والا پانی مل رہا ہے تو کل کیا ہوگا بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بندہ اس بات کو ماننے کے لئے سوچنے کے لئے سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے دیکھیں یہ مشینے یہ زنگ آلود مشینے یہ فری نہیں آئی میرے بھائی میرے پیرو یہ فری نہیں آئی لیکن کوئی بات نہیں ہے اس نقصان کا کوئی بات نہیں ہے اس کا ادراک ہو سکتا ہے کہ آج بھی ہمیں ہوش آ جائے ہماری آنکھیں کھل جائیں اور ہم اپنے سربراہوں پہ یہ زور دیں پوری قوم مل کے کہ اس ٹیم کو بنائے اور اس ٹیم کو نہیں درجنوں اور سیکرون ڈیم بنائیں کہ جس میں ہماری زمین کی ہماری نسل کی آنے والی نسل کی اور ہماری بقا ہے اور ہم سب لوگوں کو پوری پاکستانی قوم کو یہ اہد کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ کام لازمی کروانا ہے بلکہ اس جیسے اور کام بھی کروانے ہیں جن لوگوں نے متاثر ہونا ہے اس جگہ میں اس علاقے میں ان کو پرواہ ہی نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بنائیں ڈیم پتہ نہیں کا مسئلہ ہے کیا اتراز ہے نہ ہی سندھ سوکنے والا ہے نہ ہی بلوچستان ڈوبنے والا ہے نہ ہی سوبصرہ ڈوبنے والا ہے سب کی بھلائی ہے اس میں کافی سارا علاقہ بنجر پڑا ہے بلوچستان میں کے پی کے میں اور سندھ میں اور پنجاب میں جنہیں پانی ملے گا اور خوشحال ہو جائیں گے میرے پیاروں میرے بھائیوں اس وقت سے ڈرے جب ہمیں پینے کا پانی بھی نہیں ملے گا آج تو ہم بجلی کے لیے روتے ہیں کل ہم پانی کے لیے روئیں گے روئیں گے اور ایک ایک لیٹر پانی ہمیں شہدہ یاروں میں بھی نہ ملے اس لیے آئیے خوش کے نخل لیں اور اہت کریں کہ یہ کام ہم لوگوں نے اپنے سربراہوں سے کروانے ہیں بلوک اچھا لگے تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور دوسروں بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں اس میں ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور اگر اس میں کوئی خامی یا کتائی نظر آئے تو آپ کمیٹس میں کمیٹس کر سکتے ہیں جس سے ہمارے اصلاح ہوگی میں میرے بھائی کو افیشلی کوئی پروفیشنل یوٹیوبر نہیں ہوں بس یوں ہی ارادہ بنا اور یہ کام شروع کر دیا لیکن انشاءاللہ آپ کے اصلاح کرنے سے استہ استہ بہتر ہو جائے گا جی تو ناظرین یہ ہے درجہ دریائے سندھ جو بھی اس کو آپ کہہ لیں میں کر رہا تھا ذکر کالا باو ڈیم کا میری آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ ہر بچے بچے تک پاکسانی ہر بچے بچے تک یہ پہنچ جائے یہ میں اپنے چینل کے لیے نہیں کہہ رہا یہ میں اپنی قوم کے لیے کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کے آنے والے مستقبل کے لیے کہہ رہا ہوں اپنے یاروں دوستوں اپنے بہن بھائی رشتہ داروں اور اپنے ہر جانے والے بندے سے اسے شیئر کریں ہو سکتا ہے یہ سن کے ہمارے حکمران ہمارے سربراہ ہمارے رہ پر ترس کھا جائیں اور کسی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ اس ڈیم کو بنانا چاہیے اور بھی ڈیم بنانا چاہیے شکریہ اس علاوی علاق میں خدا حافظ پھر ملے گئے انشاءاللہ کسی اور جگہ پہ خدا حافظ آپ کی لئے دعا گو اور میری لئے دعا کریں باتیں تو بہت سی تھی کرنے والی لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس لئے اللہ حافظ